بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹو ایوریون میں ہوں شازے باریف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایس ایس ٹی وی تو آج ہم آئے ہیں ڈوگر کٹ ور فارم پہ یہاں پر آپ کو بچڑیوں کی ویڈیو دکھائیں گے اور ان کے بچے دکھائیں گے تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکیں تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں آج آپ کو ان کی ہم جو ہے بھینسیں دکھائیں گے گائیں دکھائیں گے یہ کہاں سے ہے بھئیہ بھارس ہے یہ بھارس ہے کیا نسل کیا یہ یہ برہمن نسل ہے برہمن نسل ہے تو کہاں سے مانگوائے بھی آپ نے اس کی سپیشلیٹی کیا ہے جو آپ نے تنی بنگوائی ہے بھار سے برہمن ہے اس کے کان بڑے بڑے ہیں کان دیکھ لیں اس کے کتنے بڑے بڑے ہیں ماشاءاللہ سے ان کے بچے بھی آئے ہیں آپ کے پاس بچے بھی آپ کو دکھاتے ہیں پہلے میں آپ کو ساری فیمیلز دکھا دیتا ہوں ان کے پاس کتنی فیمیلز ہیں ماشاءاللہ کسی کو بھی یہاں پر رسہ نہیں باندھا ہوا یہ دیکھنے جتنی بھی بیٹھی ہیں یہ ماشاءاللہ سے میں آپ کو ساری دکھا دیتا ہوں پھر آپ کو ان کے بچے دکھاتا ہوں ان کا ہی ہے بریڈنگ سسٹم ہے بریڈ خود کرواتے ہیں اور بیچتے ابھی فیلال نہیں ہیں انہوں نے بیچنے نہیں ہے یہ یہ کے لئے تیار کریں گے خود سے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ گائیں دیکھیں آپ ماشاءاللہ ابھی برہمن ہے کان دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کافی لوگ ہمیں کہتے رہتے ہیں گائیں کی بنائیں بچنیوں کی بنائیں تو آج ان کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو دکھائیں بچنیاں جو ہیں ایک تو یہاں ڈر بھی بہت لگتا ہوں کھلی رہی ہیں کس نے ٹکر مار بھی دی تو ہمارا تو بیڑا گھر کو جانا ہے تو یہ ان کے پاس گائیں کھڑی ہیں میں پتہ کرتا ہوں بھائی سے کیا ان کے پاس کونسی نسل ہے بھائی جن یہ ہے یہ جی سوریسانی ہے کتنی بریڈ لے چکے ہو آپ کتنے بچے آگئے ہیں ابھی تو پہلا بچہ آئے گا پہلا بچہ آئے گا آئے گا یہ آپ کی گھر کی بریڈ ہے یا آپ نے باہر سے لی ہے گھر کی بریڈ ہے گھر کی بریڈ ہے بچہ پالا بھائی یہ مطلب آپ نے ماشاءاللہ جی دیکھ لیں بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کا بتاؤ یہ بھی آپ نے گھر کی ہے گھر کی بریڈ ہے بچے دے چکی ہے ایک بچہ یہ دے چکی ہے اب یہ سیکنڈ بریڈ کے لیے ریڈی ہے ماشاءاللہ جی یہ دیکھنا جانور اور ادھر میں نے کافی دیکھی ہیں بڑی سینگو والی بیٹھی ہے یہ کونسی ہے یہ تھرکی ہے یہ تھرکی ہے اس کی کوئی بریڈ اس کی ایک بریڈ آگی ہے اور اس کے یہ بھی اب ہونے والا ایک اور یہ کتنے عرصے سے آپ کے پاس ہے چھ سات سال ہو گئے ہیں چھ سات سال ہو گئے ہیں دودھ بغیر تو بھی فیلاللہ آپ نہیں لیتے ہوں گے ان کا بچوں کو پلاتے ہیں دودھ والی تو دوسری بحیثیں آپ کے پاس مجھے نظر آ رہی ہیں بلیک والی اس کے پاؤں میں کوئی ہے چھوڑ پر لگی ہوئی ہے بارش کی ہوئے سلپ شلو پنا ہوگی ہوگی اس کا بتا دو یہ کوئی بریڈ آئی ہے اس کی یہ فرسٹ بریڈ ہے یہ بھی اور یہ والی یہ بھی فرسٹ بریڈ کرے گی ماشاءاللہ جی دیکھ لیں جانور ان کے گھر کے پالے ہیں کافی حد تک اور جو بھار کی ہوگی وہ مجھے بھائی بتا دیں گے یہ بھار کی یہ بھی اپنے گھر کی ہے آپ کی اچھا جی اس کا بھی فرسٹ بچہ ہے کہ آنا اس کا اب یہ آنا ہے پہلا پہلا آنا ہے اس کا بھی پہلا آنا ہے یہ نسل کونسی ہے یہ جرسی جرسی لگ رہی ہے جرسی لگ رہی ہے اگر میں غلط ہوں تو کریکٹ کر دیجئے گا پلیز تو باقی میں آپ کو ایسے ہی چلتے جلتے جانور دکھا دیتا ہوں یہاں پر کتنے ہیں اور بچے بھی بیٹھے ہیں ماشااللہ سے ادھر اگر ان کے بچے ہیں بھائی یہ اس کا بچہ ہے کونسا یہ بھالا یہ بھالا اس کا بچہ ہے اس کا بچہ ہے اس کا بچہ ہے جی یہ بھالا اور باقی جو دو بیٹھے ہیں یہ بچہ تو اس گھا کا ہے بڑی گھا کا یہ اس کا بچہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا یہ اس کا پہلا بچہ ہے دوسرا بچہ ہے اس کا بھی دوسرا ہے اس کا بھی دوسرا ہے یہ دیکھ لیں جی اور اس نے ہائٹ دیکھنے ہیں اور یہ گھوٹی ٹھیک ہے یہ کس کا ہے اس نے چھوٹی بچڑی سے کھڑی ہے چھوٹی سی بچڑی نے بڑا ہی خوبصورت بچہ دیا ہے یہ کتنی بریڈ کر چکی ہے یہ ابھی پہلے ہی ہے یہ فچ بریڈ ہے اس کی بچے یہاں پر ہیں میں آپ کو یہ جنور دکھاکے سارے بچے دکھاتا ہوں آپ کو تو میں آپ کو یہ جانور دکھا دوں اور کونسی آپ نے باہر سے منگوائی تھی اور ادھر ہے اس پارام ہے ادھر ہے باہر سے منگوائی تھی میں چلتا ہوں ابھی اور ایک اور بچہ بھی کھڑا ہے ادھر ایک چھوٹا اس کا بچہ ہے اس کا اس کا بچہ ہے یہ والا یہ اس نے کیسے دیا اچھا تو اس طرح کا نکلا اس میں سے ماشاءاللہ بچہ بہرہا ہے ہائیڈ دیکھ لیں ماشاءاللہ اور یہ سامت بھی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں آپ کو دکھاتا ہوں اگر یہ تنگ نہ ہو تو یہ دیکھ لو بھینس کی یہ خوبصورتی گائیں کی سوری ان کے بچے آنے والے ہیں انشاءاللہ پھر سے آپ کو ویڈیو اپ ڈیٹ کریں گے ان کی اور ان کے بچے بھی آپ کو دکھائیں گے بچے ابھی جو آئے میں ہیں وہ دکھاتا ہوں میں آپ کو اور باقی گائیں بھی ان کی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ بھی ان کا ایک پورشن ہے یہاں پہ بھی ان کے پاس گائیں ہیں بہت اچھا سیٹ اپ ہے اور میں آپ کو ایک باب بتاتا چلوں یہ ان کا خود کا سیٹ اپ ہے ملہب سیل فور سیل نہیں ہے یہ تو اس لئے ریڈ وغیرہ میں ان سے نہیں لے رہا بھائی سے بچے جو ہیں وہ آئے میں ہیں ان کے پاس وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سیٹ اپ آپ کو میں دکھا جاتا ہوں آپ کے گائیں کتنی ہیں اور کون کون سے موجود ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو سکے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کھولنا ذرا میں اندر جا کے تھوڑا سا دکھاتا ہوں ہمارے کتنی برامن بیٹھی ہے کام دیکھ لیں آپ اس کے ماشاءاللہ سے بہت یہ خوبصورت گائیں ہیں ان کی اور یہ سیٹ اپ ان کا جو ہے بہت ہی بڑا سیٹ اپ اگر میں آپ کو دکھا سکو پورا یہ دیکھنے ہی ان کا سارا سیٹ اپ ہے اور یہ سارے جو ہیں بھی انہوں نے بریڈ لینی ہے ماشاءاللہ سے اور کچھ بریڈ آ چکی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں فیلحال یہ فور سیل نہیں ہے جیسے اگر یہ فور سیل ہوں گے میں ان سے رابطے میں رہوں گا اگر کوئی ان کے بعد جانور فور سیل آتے ہیں گائیں بچڑے بچے کچھ بھی اگر فور سیل آتا تو میں آپ لوگوں کو ضرور ان کے ریڈ وغیرہ کنفرم کروں گا تاکہ آپ جس بھائی کو چاہیے ہو وہ لے سکتا ہے یہ دیکھ لیں یہ بھی بچہ ہے ماشاءاللہ سے اور کلر دیکھ لیں کتنا پیار ہے ماشاءاللہ کچھ بچے بھی یہاں پہ مجود ہیں چھوٹے چھوٹے لیکن زیادہ تار یہ پورشن یہ بھی بچہ ہے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی بیارا بچہ باقی بہنس میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر بچوں والے پورشن میں الگ سے چلتے ہیں یہ بچے ہیں ان کے سارے الگ سے پورشن میں نے بنایا ہویا ہے اور پھر میں آپ کو ساری دکھا دیتا ہوں بچوں والے پورشن میں چلتے ہیں بچے آپ کو دکھاتا ہوں ان کے پاس کون کون سی بریڈ ہے اور ابھی کتنی کتنی ایج کے ہیں تو یہاں میں آگے ہوں چھوٹے بچوں کے پورشن میں تو یہاں پر آپ کو بچے بھی دکھاتا ہوں اور پتہ بھی کرتے ہیں کہ کون کون سی بریڈ ہے ان کے پاس اور کتنا کتنا ٹائم ہو گیا ان کو آئے تو یہ دیکھ لیں کیا کون سی بریڈ ہے یہ کون سی نسل ہے اب لکھ ہے ماشاءاللہ سے کتنا ٹائم ہو گیا یہ کتنا کتنے دن کا بچہ ہے چھ سات میینے کا بچہ ہے فی میل ہے میل ہے بچڑا بچڑی ہے بچڑی ہے ماشاءاللہ سے دیکھ لیں چھے میینے کا بچڑی ہے ماشاءاللہ اور یہ دنے اس سے بھی آپ بریڈ لوگیں یہ سیل نہیں کرنی یہ سیل آپ کوئی بھی نہیں کرتے ہو بچڑے بھی چاہے بچڑے ہو چاہے بچڑی ہو چاہے بچڑی ہو ماشاءاللہ سے یہ بچڑا ہے یہ بچڑی ہے نسل بتاؤ یہ بھلا یہ تھوڑا سا بڑا لگ رہا ہے سال تک کا ہوگا یہ سال ہے اس کی ٹانگ میں کوئی ہے مسئلہ ماشاءاللہ یہ بہت بچڑی ہے یہ بہت چھوٹا ہے ابھی کچھ دنوں کا لگ رہا ہے کتنے دنوں گئے یہ چار مائے دن گئے کس کا یہ یہ بچڑی گلابی بچڑی ہے اس کا یہ بار بار میرے پاس آ رہا ہے کہہ رہا ہے میرے بارے میں پوچھو مجھے دکھاؤ اس کا بتاؤ یہ بہت چلستانی ہے یہ بہت چلستانی ہے کتنے دن مہینے گئے ہیں ہٹ درس اب تین مہینے کا بچہ ماشاءاللہ یہ ان کی بریڈ بہت اچھی ہے یہ دیکھ لیں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں یہ سارے کیونکہ ان کے رسے وغیرہ نہیں ہیں اوپر انہوں نے چھوڑے میں ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ بھی برامن کا ہے ماشاءاللہ جی بچڑی ہے یہ کتنا ٹائم ہو گئے اس کو سال کی ہے یہ اگلے سال بریڈ پر لگا دو گئے ماشاءاللہ جی اس کے کان دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں اس کے ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی پیاری ہے ان کے پاس جانور بہت اچھے کرنے میں اور تھوڑا سا یہ بارش کی وجہ سے تھوڑا سا یہاں پہ گن مجھے نظر آرہاں بہت صفائی بھی ہوتی ہیں اب اس کا کیا ہے یہ بچڑی ہے بچڑی ہے یہ بھی بچڑیاں آپ کے پاس زیادہ ہے بچڑے کم ہے بچڑے کم رکھے میں نکلے جو ہیں وہ ہی آپ کے پاس آپ نے خود تو نہیں کیا سیل آپ بلکل بھی نہیں کرتے سیل آپ بلکل بھی نہیں کرتے ماشاءاللہ سے بھائی یہ دیکھ لیں آپ جتنا ہو سکا میں آپ کو دیکھوں یہ کالے والا یہ تو دیسی کا لگ رہا ہے کوئی پانڈا ہے یہ اس کو پانڈا گیتے ہیں اگر آگے لے کیا ہو اس کو بچڑا ہے یہ کتنے سال کا ہوگا آٹھ ڈو ماغ ہے آٹھ ڈو ماغ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے آٹھ ڈو ماغ کا یہ بچہ ہے کافی بچے ہیں ان کے پاس اور یہ چھوٹے چھوٹے جو پدے پھر رہے ہیں ان کے پاس جاؤ جاؤ آپ جاؤ بھائی تھوٹا سا مصروف ہیں ان کو بھائی بھلا رہے ہیں تو میں آپ کو جانور دکھا دیتا ہوں بچے دکھا دیتا ہوں ریڈ وغیرہ تو ابھی فیلال انہوں نے سہل نہیں کرنے تو عمر وغیرہ بھی ہم فیلال کنفرم نہیں کر سکتے یہ دیکھنے ہیں ماشاءاللہ صاحب جی بہت پیارے جانور ہیں ان کے پاس اور بہت اچھا بزنس کر رہے ہیں ان کے پاس جو جن بھائی سے میں ان کو لے رہا ہوں وہ تھوڑے سے مطلب ان کو اتنا زیادہ انفرمیشن نہیں ہے ریڈ وغیرہ اگر وہ مطلب کے ریڈ وغیرہ کہہ رہا ہوں بیچ نہیں بیچ نہیں اس نے میں زیادہ انفرمیشن ان سے نہیں لے پا رہا جو بھائی ہیں ہمارے دوسرے ہیں وہ یہاں پر مصروف ہیں اس لیے آپ کو میں سی جانور دکھا دیتا ہوں پھر انشاءاللہ دوبارہ اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو ریڈ کے ساتھ برہامن کا بچہ لگ رہا ہے یہ کام دیکھیں اس کے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گانا ہے اس کے یہ الگ انہوں نے رکھی دی ہے ابھی کچھ چھوٹا ہوگا جیسے کوئی ہوگا مسئلہ اس لیے اس کو الگ سے رکھا ہوا ہے الگ سے پنجرہ بنایا ہوئے ان کے پاس ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ڈر نہیں رہے ہیں آ رہے ہیں خود سے ہمارے پاس اور جو ہے نا آ دی ہیں یہ گھر کے پلے میں تو امید کرتا ہوں جناب آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے یہ ہوگی میں آپ لوگوں کو ان کے ریٹس وغیرہ بھی اپ ڈیٹ کروں گا انشاءاللہ عید کے قریب قریب جب یہ تیار ہو جائیں گے اور اور بچڑے بھی بچے ان کے پاس آ جائیں گے کیونکہ ساری ان کے پاس جو ہے نا فیمیل برگنٹ ہیں ان کے بچے آنے ہیں جیسے ہی ان کے بچے آنے ہیں میں انشاءاللہ دوبارہ سے آپ کو ویڈیو اپ ڈیٹ کروں گا اور اگر انہوں نے بیشنے ہوئے تو وہ میں آپ کو ریڈو گرہ بھی کنفرم کروں گا تو میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ فرینڈلی ہیں بہت ہیں یہاں پہ تو چلیئے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک مجھے اجازت دیجئے امنا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ